بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج مقم قرآن گلگت بلدستان کی جانب سے آپ کے فدمت میں ایک چھوڑا سا بضاحتی بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں عوام میں یہ تاثر پائے جا رہا ہے کہ جو حالیہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تین ہزار چھ سو نہیں بلکہ اس سے زیادہ قیمت بڑھائی گئی ہے چار ہزار دو سو تک ایسی کوئی بات نہیں ہے گورنمنٹ نے جو ریٹ نوٹیفائی کی ہے تین ہزار چھ سو وہی گندم کی قیمت ہے اور انشاءاللہ کل سے یعنی اکم جنوری سے عوام کو نئی قیمت جو کی تین ہزار چھ سو ہے اسی حساب سے ملنا شروع ہو جائے گا اس میں افواہوں پر کان نہ دریں میری تمام عوام سے یہی گزارش ہے وہ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہم ایک بات ضروری اٹھ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ آٹا مویا کیا جاتا ہے سپلائی کیا جاتا ہے ہاں البتہ وہاں پہ چونکہ کچھ اور ہٹکواز شامل ہوتے ہیں جس میں ملک اندر گرینڈنگ اور مل سے عوام کی دہلیز تک پہنچانے کی ٹرانسپٹیشن کو اکراجات ہے وہ ضرور اٹھ ہو جاتے ہیں وہ ابھی سے نہیں ہیں بلکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے ہے پندر اویس سالوں سے ہے جو کہ عوام اس بارے میں جانتی ہے اس کے لئے ایک اور چیز میں ضرور اٹھ کرنا چاہوں گا نورمل یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سب سے ختم کی گئی ہے یا ختم کی جا رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی بھی فی ہنڈرڈ کیجی گورنمنٹ پاکستانی گندم پہ آٹھ ہزار آٹھ سو اور امپورٹڈ گندم پہ تیرہ ہزار روپے فی بوری فی سو کیجی گورنمنٹ سب سے دیورداشت کر رہی ہے سب سے دیوری بھی ختم نہیں کی جاری بلکہ صرف تھوڑا سا ریٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کی لیول پہ گندم کے قیمت میں بہت اضافہ ہوا ہے اور سبسیڈی کی مد میں جو ہماری رقم ہے وہ کافی کم ہے اس وجہ سے ہم پورا نہیں کر پاتے البتہ جو بھی گئے پہ ابھی بھی جو نا ہمیں جو بجٹ ریکوائیڈ ہے وہ گورنمنٹ سب سے داشت کر رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کوانٹیٹی کے حوالے سے بھی سوالات آ رہے ہیں اور ہمارے چیک منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ قیمتوں کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹی میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے کیا جائے گا تو ابھی انشاءاللہ یکم جنوری سے تقریباً اکیس پرسنٹ کوانٹیٹی جو ایجسٹنگ کوٹا ہے اس کو پر ہم اضافہ گندم بھی دینے جا رہے ہیں اس سے بھی عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا جو گندم کا شارٹ فال ہے آٹے کا شارٹ فال ہے وہ انشاءاللہ کسی حد تک یہ ایڈریس ہو جائے گا بہت شکریہ